رواج بھی بن چکی ہے اور اس کو ادا نہ کرنا ایک اعتبار سے معیوب سا بھی لگتا ہے کتنی تھی یہ بتاتا ہے یہ تو زیادہ چلیں کون کون بتانا چاہتا ہے بندہ اپنے جو استطاعت کے مطابق کرتا ہے کہ اس میں اس رحب بھی نہ ہو اور جناب جو اس میں افتراد و تفریح بھی نہ ہو حضرت دی تو ہے جی ہاں بالکل حضرت فکر بھائی آپ نے الحمدللہ دی ہے یہ وہ جرمانے والی ہے عید کے دن باقی ہے عید کے دن باقی ہے اچھا اشارہ کر رہے ہیں جیسے نا چکم اچھا دی بالکل دی ہے راشد بھائی اشارہ سے نہیں دی پس سمجھے مل گئی نہیں 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 دی دی ہے مخشی صاحب یہ دی اللہ بھرابر کا پیچھا عید کے دن جی میں نے دوسرے دن دی تھی کیونکہ گھر پہ دعوت تھی بیٹی آئیو تھی ادراباد سے داماد بھی اور سب بہنیں بھی تھی تو میں نے سب کو اسی دن دی دی یہ اچھا اسٹیٹمنٹ ہے ٹائم بھی بتا دیا اور کس وجہ سے لیٹ ہوئے یہ بھی بتا دی بیلال بھائی آپ جی میں نے دی امی کو بہنوں کو بھائیوں کو یہ اس نعمت سے محروم ہے کیا کہیں گے زلفقہ بھائی نعمت انشاءاللہ ہم محروم نہیں رہیں گے انکریب انشاءاللہ دعا فرما دیں سب علماء اکرام بھی ہیں سر پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا انشاءاللہ مطلب ہم سب کو سر پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا لیکن علمی خیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آٹھ افراد ہیں موزز ہیں سب میں لے لی محترم ہیں دو مفتی حضرات کو چھوڑ گے یہ فیصلہ کریں گے کہ سب سے اچھا شیر کس نے سنایا آپ چھے افراد سنائیں گے جو اچھا شیر سنائے گا میری طرف سے اس کو صرف سور پہ دیئے صرف اور لائب دوں گا آپ کچھ بڑھائیں تو پھر ہم لوگ اپنی سوچوں کو بھی اچھا آپ نہیں ہیں مقابلے میں نہیں ہیں بہت شکریہ ایک تو دیر ہے ایک تو برکت کر رہے ہیں ہم لوگ کون اس دور میں سور پہ دیتا ہے بہت بہت شکریہ شروع کیجئے ضلفہ گاہم کس حوال ہے سنانا ہے اب یہ بتائیے کوئی بھی شیر نظر آپ کے جو حمد نات ان سے ہٹکے کوئی بھی اچھا شیر ہو جو محضوز کر دیں لطفہ اندوس کر دیں مزاہیہ ہو یا سنجیدہ ہو بس ٹھیک ہو اس کاروبار شوق کا انجام کچھ نہیں مصروفیت بہت ہے پر کام کچھ نہیں حضرت نوٹ کر رہے ہیں ججیس نوٹ کر رہے ہیں جی آپ کا ٹائم شروع ہوگا ہے جھکر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر سرچنا نہ جھکاؤ کے دستار گر پڑے اور دشمن بڑھائیں ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے